مائک انتظام وہ کہہ رہا ہے میں ہارتا ہاں جس وقت اسی نحسوس کر دے ہو میں کہہ رہا ہے ہاں علیہت بچار سمجھنا سب تو پچھنا ہے کیونکہ اس عزالی جب نہ جوڑے رہنڈا ایتھو تارکی جنا لوگانوں لوگ بڑھوڑے بشم برمہ شیر پہنڈیان کہ اس کا پید نہیں پاسکرے اس کو کبھیر جیو سب نام دیم جیو سب کو دراچی سوڑی گئو سب کو کہنڈیان کے دیکھ سب کو کہنڈیان کے دیکھ کے ہور بھی حرامی ہونڈی ہے کہ جو پرکاش دیرن بچ جوٹے ہوئے ہیں پرکاش دیر داشتوں نے انہوں نے نہیں ہوئے انہوں نے پرکاش بابت ہی جانیا ہے پرکاش دیرن نہیں جانیا سوڑی کرمہ آنڈیان نے سچے سارت کے میں اس لئے کہنڈا کہ جے کر انہوں نے پرکاش دیرن جانے ہیں انہوں با وہ آواش ہی پرکاش دیرنوں سمجھ گئے ہم نے انہوں نے پرکاش دیرنوں سمجھ گئے ہم نے کہ اکھ ٹھیک ہو جائے پرکاش اپنے 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 پر ہو جانڈا ہے وہ تو ہمیشہ لگتر موجود ہے صرف اکھ دیلوڑ ہے جو جات اب مانی اکوڑ ہے سوڑنگی سارا کوڑ نہیں جو تک کنا سار ونگے میں جتے رہے کہ جے کر اکھ نہیں پرکاش ہو کے بھی نہیں ہو جانڈا ہے اکھ ہے تو پرکاش ہے پرکاش فرچ ہے سچ پرماتنہ ہے جمیں پتھ پاکت وصائے کے لوگ ترے انام سچا من سوئے سچ کھنڈ وصائے میں منکار کر کر ویک کے نظر نیان ساہ سپلوڑاچیو سوڑی جگونیان کہندے پہلا نین پر جاگ جاؤ پہلا جاگنلی ناوٹ ہے تک گیان آتما گیان آتما گیان بھی وہ نیر ہے جس تو سکلو سچے پاس ترے گا رہے ہیں اجاد ہو جاؤ بھگانے گیانتوں آپنا گیان آپ وڑوں اور ستگروڑی شہر لینی پہے گی ضروری ہے کیونکہ نانک جی خیرہیان جو جو دیسے سو سو روگی لوگ رہے تو میرا ستگر جو بھی پانچ میں جامے وچھنا رکھیوں جگاریں تو پہ بندن صاحب سنگ پایا تو ہنانک گرو لوگ مٹایا ہر کوئی اسے نہ کسی لوگ وچھ خسیا ہویا ہے جمعے جمعے سپروں نے سجی کروایسی نرگمین پرنگ پتن کنچر ایک دو فیناس پانچ سے دو اصاب جامے تاکی کی تکار کیونکہ چوٹھی آتما چوٹھی آتما وچھ کل لقائی کی ریو پہی ہیں پہ جی کرتو سنی پرماتمہ پوزہ کارنے چوندے ہو اپنے جیوے میں سچے پرماتمہ تو نہ ہو کچھ بھی نہ آ دیکھو نہ سنو نہ چوٹھا نہ کرو جی پجاری لوگ سچنو درد کروان کا انہوں پرندہ اکمان ختم ہو جندا ہے ستگرو بلو باکشی سچنو پجاریاں نہیں سہتا تو بغیر میر سبارت ہو کے سکھنا سمجھنا ہے سوال ہے سچ سوال ہے سچے پرماتمہ کونہ جنہ نے انترات میں سفر کیتا ہے جہدی سوال جی کونہ نے ساسر پرکبیر جیو اس من کو کوئی خود جو پائی کانشوکے من خواہ سمائی انگور پرسادی جاہ دیو نامہ پرین پرسکے پرائم انہیں یہ جانا دین پرکتی دیکار سبرو نام دیو جیو سبرو جاہ دیو جیو میں ایک شان دستی ہے پہلا میں پورا گروہ موجود سی جس ورسکے کوئی روپ جس ورسکے کوئی روپ نہیں جس بھی کوئی سمورت نہیں تصویر نہیں ہوند نہیں اسلوچ اس چیوڑا پروب تو بکھرا کوئی روپ جا چین نہیں پروب دے حکم بچ ہی اے بکھرے اس روپ بڑا بڑے ہیں تے پروب دی رجانو سمجھ کے اس وچ لین ہو جنگا ہے جو قلیان سمورت پرماتمہ ہیں جو گروہ کے اس پیل میں جاڑ لندہ ہے وہ اس ماندی راہیں انترات میں لین ہو کے سکھ دے پروب دا روپ ہو جنگا ہے وہ قابت ہے قابت سبگروہ کا حچی اور افرمان ہے تو ہی موہی موہی تو ہی انتر کیسا ہے قرمت پر کھٹ بھی جالتا ہی جیسا سبگروہ نام دل جو پہلے ہیں سوژی کروا چکے ہاں ابھی ہوں لیکھتے ہاں سگر پلیس ننکتا ہے آخیر نام ناران ناہی پیت سبگروہ کبیر جو بھی ہوں اس میں جا رہے ہیں اب تو جائے چاہے سنگر آسن ملے ہے سارن پانی رام قبیرہ ایک پہ ہے کوئی نہ سکے سن اس جت کو اوہ اکھنی جو نہ پشان سکے فطورہ نو پھر اچھی نمی سو من بچوں ہمیشہ ہمیشہ باستے گائر ہو جنگی ہے سنن سچے پاشا میں آن دیگلی پویا تو اکنراللہ سلام پہ بخش ہے آسانوں جسنوں ہر سی ہر انسان پر پہنچتا کرنا ہے جو سچے لاغ دہ پانی بڑھنا لچتا ہے کیونکہ سبگروہ نام سبگروہ نام ترانی امن قد سکھیں جوڑ دیتی ہیں سابرت شرد نام لفظ نام بند سلوکی کردے میں مائے دیدی انہوں نے دین گئے ہوں انہوں نے مروڑین واشین ہوں نے بڑی بڑی اکتاب جابینا خور گئے ہیں ہوں نے لوگوں وچھ انگلہ لے پی سوچھتے ہیں کہ انہوں نے تساری انور کچھ ہو رہی دستیا گیا سی گروہ گران صاحب جوڑی باہر ہوں اور گروہ گران صاحب جی کچھ خوری کہہ رہے ہیں ستگران دستان تپریمی یہ سبی نمکہ سہت بینٹی ہے جو گروہ گران صاحب نے گروہ سبی کارک کر دیا جسے آمد جوڑ کارک ستگران دستان جاری پاہتہ این ہے جو میں انگلیاں چھ مچھی ترک دی ہے وہ کہنے رہے ہیں اسی ساتھ درد کوا رہے ہیں اور اصل رہا چھونا بلو چھوٹ لوگ کو مناؤک کرتا رہے جاندہ ہے چھوٹ دا ورگ مجھے رکھتا رہے جاندہ ہے سننے والے میں سوچی ہوں گی تو وہ یہ سوڑا ہی کیوں اس لئے یہ ساتھ مناؤک رہے گا ان میں اندر مداخوا دے کارن ہندہ آیا ہے کہ میرا رات سب تمہانے پار آراد سچ جو آراد سچ اگر سب چھوٹے نہیں کیوں چھوٹے نہیں کیوں کیونکہ سب گروہ بخشش کر دیا گوڑی چھتی طبیر چھوٹے کونکہ سب گروہ بخشش کر دیا ہر جب سنے ہر پون گا رہے باتن ہی اسمان گرا رہے ایسے لوگن سے ہوں کیا کہیے ان جو پاکتے بار تنتے صدا درانے رہیے ایک رہا ہو آپ نا دے چرو پار پانی ترینندے یہ گنگا آنے ایسے لوگن سے ہوں کیا کہیے ایسے لوگن سے ہوں کیا کہیے آپ گئے اور انہوں کا لائے شاڑ کچھ اچھا آنے نہ جانے جمعہ کو ہوں کیا نہ مانے آپ گئے اور انہوں کو کھو گا سا آگ لگائے مندر میں سو گئے اولن حس آپ ہے کہانے ان کو دیکھ کر دیرہ لے جانے ملوک آپ نا دے تک دے سچلا کردہاں نہ سندے آنے نہ ہری دے گھنگھہاں دے آنے پر شیف چیلی میں گھرنہ منتا عثمان نو تعدندے آنے عثمان بے چکے لے ساری جاندے آنے جہے بندیا نو حلیبات لیندہ لاب نہیں ہے بیاست جاندی ہے کہ انہوں نے پلتیز بانجے رکھیا انہوں نے باتلین دے سانس اگا انہوں نے صدا انہوں نے صدا جو دور ہی رہنا چاہی دہا ہے وہ لوگ آپ کا کسی میں چوڑی جتنا پانی بھی نہیں بندے پر اندیاں انہوں نے کر دے ہیں جنہوں نے گنزہ بھاڑ کیا برام سارگردی مہردیاں اس درہ آرگرے لے وہ ٹیڈین چلائیں چال دیا وہ اپنے آپ کو گھے گجرے بندے ہورنا نکھراہے کاندے ہیں پوکی ویس تو وہ ہور کو جکرنا نہیں چاہے جاندے نہیں کسے بڑے کسے بڑے مننے پر مننے سیاہنے ساتھ گردی گالگنی میندے آپ نے آپ کو گھے گجرے اروک ہورنا نکھ جاندے ہیں وہ مانو آپ نے کاروچی عدلہ کے ساتھے گئے ہیں بایا دیکھا ہے وہ آپ تک آنے ہیں کی طرح بھی غیل کر دے ہیں وہ ہورنا نکھول کر دے ہیں کوئی کوجی چارچہ کا اجیہ بندیان دیکھ کے ساتھ گردی گردی شرمان بھی ہے شیخی کوئر بندیان پر کسی کسی خیادہ آسن نہیں ہو سکتا وہ ساتھ گا ہورنا نکھول مزار میں یتن کا بیان تھوٹی چارچہ وحث خرد وحث اجیہ بندیان تو پر ہی رنہ چند ہے جان انہوں نے بارے جگارے ہیں ساتھ گروہ ساتھ چیوہ آپ پاشا ہے صاحبی ساتھ گروہ کبیر جیو اسانت لوگ اسانت لوگ جو اکڑ گئے ہیں جہے بندیان تو پر ہی رنہ چند ہے کہ انہوں نے بارے جگارے ہیں سچے پاشا صاحبی کری جیو پاشا ہے کہ انہیں اسانت لوگ اسانت لوگ جو اکڑ گئے ہیں ہم کار دے کرن اس تو شت کارا باؤنا بہت مشکل ہے اسانت مڑے کچھ سمیئے کہیے مڑے اسانت مست کاری ہے انہوں نے لوگ کا تو دورے رنہ چاہیدہ ساتھ گروہ فرمان ہے جیتے کھڑ گئے ہیں لوگ جان دے ہوں اسے پلا چکو بچے ہیں کھڑ گئے ہیں چنگڑا حفظ چکڑا ہے چبلے تو رگڑ تو پاپ اپتے تو مورک باہر ہو جان دے ہیں خون خراب لکھا دے ہیں کیونکہ اسے مان کو مڑے بانک صدیہ ہویا ہوں گا ہے مار کرنہ ہنکار دے کرنہ انہوں نے دارا ہوں گا ہے کہ تھی میرے ہنکار درہ اوڑا فرسنہ جالی ہیں یعنی ہنکار ٹوٹنے جا بھی تاندہ ہنکار چکڑنا آسان ہے اور دیدہ ہنکار چکڑنا آسان ہے اور جتن دہ ہنکار چکڑنا بہت اوکھا ہے کیونکہ جتن مارک دے ہیں مارک دے شکڑا نہیں اسانت لوگ اساد لوگ جو اکڑ گئے ہیں ہنکار دیکھا رہے ہیں اس تو شکڑا کون دے رہی